بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فائنلی آج کافی دنوں کے بعد میری کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا دل سے تینکیو کرنا چاہتی ہوں جو مجھے ورس اپ پہ اور انسٹاگرام پہ میسیجز اور ڈی ایمز وغیرہ کر رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا دل سے تینکیو اچھا تو ویڈیو کیوں نہیں آ رہی تھی تو بھئی میں بہت زیادہ بیزی تھی میں اپنا گھر شفٹ کر رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے شفٹنگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور میں کافی بیزی تھی نئی گھر کی سیٹنگ میں اور نیا سیٹم آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے میں کوئی اتنی خاص ویڈیو بنا بھی نہیں سکی ہوں اور دوسرا یہاں پر انٹرنیٹ کا بھی مجھے کافی پرابلم ہوا ہے مگر شکر اللہ کا آپ تمام چیزیں سیٹل ہے اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریگولر ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی بس آپ نے مجھے سپورٹ ضرور کرنا ہے آج تو میں نے سوچا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اپنی اپ ڈیٹ بھی دے دیتی ہوں کہ میں کہاں بھی زی ہوں اور دوسرا میں نے جو ابھی گیارہ گیارہ پر سیل لگی ہے نا اس پر تھوڑی سی چھوپنگ بھی کی ہے کچھ چیزیں میری آ گئی ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں جب باقی کی چیزیں آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو جو چیز میں آپ کو دکھائی ہوں یہ شاید تمام لوگوں کے لیے کام کرنا ہو یہ تو ہم یوٹیوبر کے کام کری ہے میں نے ایک چھوٹا ٹرائپوڈ لیا ہے کیونکہ میرے پاس پہلے بڑا تھا میں نے پھر چھوٹا لیا ہے وہ کیوں لیا ہے پھر آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں یہ کچھ اس طرح سے ہے اچھا جو یوٹیوبر بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں نا ان کے لیے تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہوگا اگر آپ کے پاس بڑا ہے بھی پھر بھی آپ اسے لے کے ضرور رکھیں کیونکہ اگر آپ کیونکہ ویڈیوز بناتی ہیں نا تو پھر آپ کے لیے یہ بہت ہی کام کا ہوگا اچھا اس طرح سے آپ کو یہ ملے گا آپ نے خود اسے اسمبل کرنا ہے اس طرح سے اچھا ابھی میں آپ کو رکھ کے بتاتی ہوں کچھن میں آپ نے کس طرح سے اسی یوز کرنا ہے آپ اس طرح سے رکھیں گے اوپر آپ موبائل لگائیں کیمرہ لگائیں اور پھر ویڈیو بنائیں اس سے انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کوالٹی جو ہوگی نا وہ بڑی زبردست ہوگی تو آپ اسے لے کے ضرور رکھیں اگر آپ وہ ویڈیوز بناتی ہیں تو اچھا جو دوسری چیز لی ہے یہ میں نے لی ہے ٹوٹ پیس ڈسپینسر یہ تو مجھے بہت ہی کام کی چیز لگی ہے نا میں کافی دنوں سے اسے ڈھونڈ رہی تھی مگر مجھے یہاں سے تو نہیں ملی مگر شکر ہے دراست سے مجھے مل گئی ہے اسے میں ابھی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے اس میں بریش رکھنی ہے اور اس میں ٹوٹ پیس لگانی ہے جو دوسرے والے ہیں ابھی آپ دیکھیں میں نے اسے لگا لی اچھا اسے لگانا بھی بڑا ایزی ہے نا اس کے ساتھ ایک سٹکی ٹیپ ملتی ہے اس کی مدد سے آپ اسے لگا سکتے ہیں اچھا مجھے تو یہ چیز اتنی پسند آئی ہے آپ یقین کیجئے میں نے دوسری واش روم کے لیے میں مگوا لی ہے کیونکہ ایک تو سیل لکھی ہوئی ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں آپ کو دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا آپ نے مجھے کومیٹس میں ضرور بتانے ہیں کہ یہ کام کی چیز ہے یا نہیں اچھا آگے کیا میں نے مگوایا تھا ہاں گلوز مگوای تھے ماشاءاللہ اتنے زبردست گلوز ہیں یہ آپ کو میں کیا بتاؤں اتنے سوفٹ اور اتنے زبردست ہے ماشاءاللہ آپ نے ضرور ضرور میرے کہنے پہ یہ مگوا نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ضرور مگوایئے کیونکہ ہم لیڈیز کا کام تو برتن دونے کا ہوتے ہی ہوتا ہے ہم نے روزانہ دو یا تین دفعہ برتن دونے ہوتے ہیں تو آپ ان بلوز کو ضرور مگوایئے ایک تو کمفرٹیبل ہیں پہننے میں اور نکالنے میں کیونکہ ان کا سائز بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے اور آپ دیکھیں کلر بھی کتنا زبردست ہے آپ ضرور میرے کہنے پہنے مگوایئے گا یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور سیل بھی لگی ہوئی ہے تو ضرور مگوایئے گا اچھا تو اگلی چیز ہماری کونسی ہے وہ ہے یہ میں نے پمپ مگوایا ہے لیکوڈ سوپ کے لیے جب ہم برتن واش کرتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آج کل کافی لوگ اسے خرید رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی لے کے اسے چیک کروں اچھا اس کا جو سپنچ ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے مگر یہ جو پمپ ہیں اس کا وہ بڑا زبردست ہے آپ اسے ضرور خرید دیئے گا اس سے بھی آپ جب لیکوڈ سوپ اس کے لئے ڈال کے رکھیں گے تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی آگے میں یوز کر کے آپ کو خیر دکھاتی ہوں اچھا آگے جو چیز میں نے لی ہے وہ ہے بیکنگ میٹ ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے اگر آپ نے کوئی بیکنگ کی ڈو بغیرہ بنانی ہے کوکیز کی تو آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں یا پھر آپ روٹی بیل سکتے ہیں مجھے تو یہ روٹی کے لئے بیس لگا ہے کیونکہ اگر آپ چکلیں بیلنے کے اوپر بناتے ہیں تو وہ کافی ہلتا ہے آپ کو نیچے کپڑا بچھانا پڑتا ہے مگر یہ نیچے سٹک کر جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر روٹی بھی لی گا ایک تو روٹی اچھی بنے گی اور دوسرا بلکل بھی ہلے گا نہیں سٹک کر جائے گا تو مجھے تو یہ بہت کام کی چیز لگی ہے اچھا تو ابھی میں آپ کو یہ گلوز اور یہ جو میں نے سوپ پمپ لیا ہے نا یہ یوز کر کے دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں نا دو بار میں نے اسے پمپ کیا ہے نا تو ماشا رہا اتنا اچھا مطلب ریکل سوپ اس کے اوپر سپنچ کے اوپر لگ گیا ہے یہ آپ دیکھیں اور گلوز آپ دیکھیں ماشا رہا کتنے کھلے کھلے سے ہیں بلکل بھی مطلب انہیں پہننے میں اور نکالنے میں پرابلم نہیں ہوگی جو نارمال گلوز ہم لیتے ہیں نا واشنگ کے لیے تو اکثر پرابلم ہوتی ہے انہیں پہننے میں اور نکالنے میں مگر مجھے یہ بڑے کمفرٹیبل لگے ہیں بہت سوفٹ ہیں بہت زبردست ہیں تو ضرور آپ لیجئے گا ابھی میری تھوڑی سی اور چیزیں بھی رہتی ہیں جو میں نے منگوائی ہوئی ہیں ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے جب ملیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور آپ کو ریویو بھی دوں گی کہ یہ چیزیں آپ کو لینی چاہیے یا نہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی ابھی تک ویسے جو چیزیں میں نے لیں ہیں شکر اللہ کا کام کی ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خراب ہو یا ٹوٹی ہوئی ہو مطلب کوئی اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے جب آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو کوشش نہ کوشش ایسا پرابلم ہوتا ہے مگر شکر اللہ کا میرے ساتھ تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ساری چیزیں الحمدللہ مطلب ٹھیک تھیں تو آپ بھی مجھے بتائیے گا آپ کو ان میں سے کون سی چیز کام کی لگی ہے آپ کو میری شاپنگ کیسی لگی ہے انشاءاللہ جب ساری چیزیں آ جائیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ نے مجھے کومرس میں بتانا ضرور ہے کہ آپ کو میری شاپنگ کیسی لگی ہے اور دوسرا ان میں سے آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند آئی ہے یا زیادہ کام کی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور دوسرا آپ نے کون کون سی شاپنگ کی ہے کیونکہ سیل لگی رہی تھی اکثر لوگ اس میں بہت زیادہ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا خرید ہے خیر الحمدللہ معاشرہ سے میری کچن کی تو کلیننگ ہو چکی ہے ابھی میں نے کچن اور ڈائننگ گریہ کی تو مطلب کچھ نے کچھ سیٹنگ کر لی ہے آگے چل کے بھی جو میرے تھوڑے بہت کام رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کرتی ہوں اور پھر ریگولر آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی ویسے آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ میرے اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوکنگ ویڈیوز یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے کومرس میں ضرور بتانا ہے ہے جی میرا ڈائننگ گریہ ہے اس کی میں اس طرح سے سیٹنگ کی ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سیٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ چینجز کروں تو مجھے آپ کا ایڈ ضرور کیجئے گا یہ میرا موسٹ فیوریٹ ایریہ ہے کیونکہ سارا دن میرا یہاں پر ہی گزرتا ہے ادھر ہی بیٹھ کے میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے وائس وغیرہ کرنا ہوتا ہے اور پھر کھانا بنانا یہاں پر ہی بیٹھ کے سب نے مل کے کھانا مطلب میرا یہ موسٹ فیوریٹ ایریہ ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ مجھے اگر اس میں سے کچھ چینجز کرنی ہے تو کون سی کروں کیا کروں اچھے جہاں وینڈو کے پاس میں نے ایک پلانٹ رکھا ہے جو میرا موسٹ فیوریٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ ائر پیوری فائر پلانٹ ہے اس کو تو آپ اپنے ڈائننگ گیریہ میں یا لیونگ گیریہ میں یا بیڈ روم میں کسی بھی جگہ ضرور رکھئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی جو ارگرد ہوا ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی جمز بغیرہ ہوں تو انہیں کل کرتا ہے تو آپ اپنے لیونگ گیریہ میں بیڈ روم میں کسی بھی جگہ ضرور رکھئے گا کیونکہ انڈو پلانٹ ہے یہ اور دوسرا اس کے علاوہ بھی میں نے ایک پلانٹ لیا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بات کرنی تھی کیونکہ اس کی کیئر کرنے میں مجھے تھوڑا سی پرابلم ہو رہی ہے اس کی کیئر کا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہے تو یہ انڈو پلانٹ نا پام لیلی مگر اس کی میں کس طرح سے زیادہ اچھی دیکھ بال کر سکتی ہوں پلیز مجھے اگر کسی کو پتہ ہے تو ضرور گائیڈ کیجئے گا میں نے گوگل خود کی ہے مگر کچھ خیار مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ میں کیا کروں کیسے کروں یہ تو پتہ ہے کہ دو سے تین دن بعد اسے پانی دینا ہے اور انڈو پلانٹ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پتا پلیز اگر کسی کو پتہ ہے تو ضرور بتائیے گا خیر آج کے لیے بس اتنا ہی میں نے آپ کے ساتھ گھر کی جو تھوڑی وہ سیٹنگ شیئر کی ہے آپ کو کیسی لگی ہے اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور پھر مجھے گائیڈ بھی ضرور کریں تو انشاءاللہ اگر آپ میرے گھر کا ہوم ٹور دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ایک اسی طرح کے ویڈیو یا ویلوگ کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نمتوں سے نواز دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے آمین سمم آمین تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ